تو اسلام میں ناری کی حیثیت اس سے وشہ پر آنے سے پہلے تھوڑا سا بھومکا کے طور پر ہم یہ ایک تھرسری سی درشتی ڈالتے چلیں کہ اسلام سے پہلے ناری کی حیثیت سماج میں اور سببھتاؤں میں کیا رہی ہے تو پراشین سببھتائیں جتنی رہیں اسلام جب آیا آج سے لگ بھگ چودہ سو پچاس ورش پہلے اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی بہت سی سببھتائیں ویشو میں موجود تھیں اور بہت انت اور بہت ترقی آفتہ سببھتائیں تھیں وہاں پہ ناری کی حیثیت کیا تھی ہم ایک سرسری اگر نظر ڈالتے ہیں جب تو ہم یہ پتا جلتا ہے کہ ناری کی حیثیت میں سنتلت حیثیت ناری کی کہیں نظر نہیں آتی اس میں اٹیاں اور اس میں ایکسٹرینز پائے جاتے ہیں ایک طرف تو ناری کا اسٹھان اس کا سمان اور اس کا مہت تو بہت اونچا رہا اور یہاں تک اونچا رہا کہ وہ دیوی کے روپ میں وہ پوجی رہی بہت سمان کیا گیا اور دوسری طرف اس سچی یہ رہی کہ ناری کو جو نیچے گرایا گیا تو اتنے نیچے گرا دیا گیا کہ وہ اپمانیت ہوتی رہی وہ شوشیت ہوتی رہی وہ پرطاڑیت ہوتی رہی تو جیسے ایک طلا ہوتی ہے بیلنس ترازو اس میں جو سنتلن ہوتا ہے اس کے بجائے ناری کی حیثیت کبھی بہت اوپر اٹھی کبھی بہت نیچے گری اوپر اٹھی تو بہت اوپر اٹھی اور نیچے گری تو بہت نیچے گری اتنے نیچے گری کہ مانوطہ کے لیے وہ ایک کلنک بن گیا ہم پرانچیز سبیتہ پر چھوٹی سی ہلکی سی نگاہ ڈالیں سبیتہوں پر تو رومن سنسکرتی ہے یونانی سنسکرتی ہے اور جو بہت پہلے جو سبیتہیں تھیں وہاں خود بھارتی ہے سبیتہ میں ہم کو یہ عورت کے اس حیثیتی میں جو ویرودہ آباس ہے وہ ہم کو سپسٹ روپ سے نظر آتا ہے یہ کنٹراسٹ جیسے ہم کہتے ہیں انتر ویرود اب یہ سوچنے کی بات ہے یہ انتر ویرود ہے یہ کنٹراسٹ کیوں رہا اگر وہ اونچی ہے اگر وہ مہان ہے اگر وہ سممانے نہیں ہے اگر وہ پرزیبھا شالی ہے تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ہونا بھی چاہیئے عورت کا اتسان بھی آئی ہے لیکن پھر وہ اتنے نیچے کیوں گری کہ وہ ویشیہ بھی بنی اس کے شیل کو اس کے عبرو کو عزت کو اس کو خریدنے کے لیے بادار بھی سجے اس کے خریدار بھی بنے اور کہیں کنیا حتی سماج میں پر چلیتے رہی اور روم اور یونان کے سبحتاؤں میں تو ایک ایسا وقت گزرا ہے جب یہ ودوان بہت بڑے بڑے اور وشارک آپس میں یہ بات کیا کرتے تھے کہ یہ عورت کے اندر ناری کے اندر آتما پائی بھی جاتی کہ نہیں پا جاتی ہے اس پر بھی کافی لوگوں نے اس پر کام کیا باتیں کی کہ اس کے اندر آتما پائی جاتی کہ نہیں پا جاتی ہے ناری کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ان سبحتاؤں میں کہ یہ یعنی برائی کی جڑھ ہے یہ اور جسنی برائیاں پیدا ہوتی ہیں سنسار میں وہ سب اسی کے ذریعے شروع ہوتی ہیں عورت کے ذریعے یوروپ میں بھی ایسی سبحتائیں پائی گئیں جہاں یہ کہا گیا کہ جو اوریجنل سن ہے یعنی جو پرثم پاپ ہوا ہے مانو جاتی کے اتحاس میں جو پرثم پاپ ہوا ہے جو پہلا سن رہا ہے پہلا گناہ رہا ہے اولین گناہ وہ عورت نے کیا ہے اور عورت کے ذریعے ہوا ہے لہٰذا یہ عورت جو ہے اس کا ستوہی مانو جات کے لیے ایک ابھیشاپ ہے ایک لانت ہے یہ سارے چیزیں اتحاس میں ریکارڈ کے طور پر موجود ہیں اور یہ کہا گیا کہ عورت نے جو پہلا پرثم پاپ کیا اس کی سزا اس کو ہمیشہ ملتی رہے گی ہمیشہ ملتی رہے گی جب تک یہ سنسار ہے جب تک مانو جاتی اس بھومی پر ہے وہ اس سے ملتی رہے گی وہ پرثو پیڑا یا برث پینگ یا درد زہ جو ہوتا ہے عورت کو بچہ پیدا کرتے وقت غیر معمولی مستری کے بارے میں ایسا بھی ویچار رہا کہ وہ پاپی ہے اور پرثم پاپی ہے اس کے اندر آتما ہے کی نہیں ہے یہ نہیں معلوم اور وہ پاپوں کی گھٹری ہے گناہوں کی پوٹلی ہے تو یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ عورت کی حیثیت تیہ کرنے میں کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے کہیں کوئی بہت بڑی چوک ہوئی ہے اور ابھی وینم بنہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے سماس شاستری گھن ابھی اس بات کا پتہ لگانے کا پریاس نہیں کر رہے ہیں کہ وہ اس کی حیثیت تیہ کرنے میں غلطی ہوئی ہے کہ نہیں اور ہوئی ہے تو کہاں ہوئی ہے اور کیا ہوئی ہے تو اب اسلام میں عورت کی جو حیثیت ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے ایک ذکل پاتا ہے اور یہاں سے پتا چلتا ہے کہ عورت کی حیثیت اور ناری کا ستھان تیہ کرنے میں غلطیاں کہاں کہاں ہوئی ہیں اور اسلام نے اس کو کیسے ٹھیک کیا ہے اور دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ آج لگ بگ سو ڈیڑھ سو برسے جب سے ناری تاندولنج چلا تب سے کچھ ناری کا ستھان اونچا ہوا بہت ساریت کو ادھکار ملے بڑے بڑے آندولنج چڑے بڑے بڑے مومنٹس چڑے ویمن لیبریشن کے فیمنس مومنٹ بہت سنگھرش کیا ناری جاتی نے سدھے ویشو میں بھی ہمارے دیش میں بھی اس کے بعد اس کو کچھ استھان ملا یہ کل اس کا جو اتحاس ہے وہ سو ڈیڑھ دو سو اتحاس پرانا نہیں ہے لیکن ابھی بھی اس کا استھان بہت اونچا نہیں ہوا ابھی بھی اس کو بہت ساری اجگار نہیں ملے لیکن اسلام میں جو ناری کے حیثیت تیہ کی گئی وہ چودہ سو پچاس سال پہلے تیہ کی گئی وہ اس وقت تیہ کی گئی جب کہیں اس کی کلپنا بھی نہیں کیا تو تھی کہ ناری کی حیثیت اتنی اونچی بھی ہو سکتی اور وہ اس حالت میں ناری کی حیثیت تیہ ہوئی کہ جب نہ تو کوئی آندولین چلایا گیا نہ تو کوئی ناری جاتی نے کوئی سنگھرش کیا نہ تو کوئی بہت بڑے بڑے قانون بنے نہ بہت بڑے مومنٹ چلے اس حالت میں ناری کی حیثیت کو اس کنٹراست اور انتر ویروت سے نکال کر ایک پشت اور اچھ اسطحان پر اسطح پر کیا گیا سب سے پہلے ہم اسلام میں ناری کی حیثیت کے سمبند میں پہلا پہلو لیتے ہیں برابری اور سمانتہ گا لنگی برابری یا لینگ یا جنڈر ایکوالیٹی اسے کہا جاتا ہے آج کل آج کل کی جو پریقل پناہ ہے ویچار دھارہ ہے جنڈر ایکوالیٹی کی مرد اور عورت دونوں برابر ہیں اسلام کی کا پکش یہ ہے کہ مرد اور عورت انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں اس میں کوئی فرق نہیں زرزہ برابر فرق نہیں ان کے جو ہیومن رائٹس ہیں وہ برابر لیکن ایکوالیٹی اور سیمیلیریٹی کو اسلام نے کنفیوز نہیں ہونے دیا ہے سیمیلیریٹی سیمیلیریٹی نہیں جو مرد سیمیلیریٹی سیمیلیریٹی سیمیلیٹی سیمیلیریٹی وہی امپورٹنس ملنا چاہیے وہی مات ملنا چاہیے جو عورت کے لیے خاص ہے نہ کہ عورت مرد سب کے لیے اسی وجہ سے اسلام نے عورت کے کرتبیوں کو اس کے اتردائیتوں کو اس کے کاموں کو اور اسی حساب پہ عورت کے کارششکتر کو الگ رکھا یعنی عام حالات میں تو عورت مرد بلکل برابر لیکن جب اس کے کرتب اس کے ذمہ داریاں سماج میں پریوار میں دامپتے جیون میں اس کا اتردائیت اس کے فرائض کی بات آئے گی تو عورت جو بھن جس حد تک مرد سے بھن بنائی گئی ہے اسی بھنیتہ کے انکول ہی عورت کی پوزیشن عورت کے حیثیت مرد سے الگ ہو جائے گی اور اس میں اس بات کا پورا خیال لکھا جائے گا کہ عورت کا کہیں سوشن نہ ہو اس کا اس حصال نہ ہو اس کا اسپلائٹیشن نہ ہو اس لیے اسلام نے مردوں کا کارشت تو پوری کھلی دنیا ہے لیکن عورتوں کا کارشت ایسا رکھا ہے جہاں ان کی شریر کی کمزوریاں اس کے اور بہت سارے جو کی بہت سارے اور پہلو پکش ہیں ان سب کی حفاظت کی زمانت رہے جہادہ گھر سے باہر سخت حالات میں بہت مشکل بہت محنت مشقت کرنے والے کام روزی روٹی کبانے والے کی ذمہ داری یہ سب اسلام نے مرض پہ ڈالی اور عورت کو ان سب چیزوں سے مک کر لیا اس کے اوپر ذمہ داری دالی لیکن دوسرے قسم پہ ڈالی جو عورت کے لیے ہی انکول ہو تک تک ایک ایکل کہنے کا مطلعہ بہت سیمیلر بھی بنا دیا یعنی عورت مرد برابر مرد عورت جیسا کام کرے اور عورت مرد جیسا کام کرے مرد کا بھی کام کرے اور عورت کا بھی کام کرے لیکن مرد صرف مرد کا کام کرے اس طرح سے عورت پر سیمیلیٹی کے نام سے ایکلیٹی کے نام سے دوہرہ بوش ڈال دیا گیا یعنی عورت ماں کے بھی ذمہ داری ادا کرے بیوی کی ذمہ داری ادا کرے سنتان اتپتی کی بھی ذمہ داری ادا کرے جو کہ مرد کے اوپر نہیں ہے لیکن ساتھ مرد کی بھی ساری ذمہ داری ادا کرے گھر سے باہر جا کر تو یہ جو اپراکرٹک ستھی ہے اسلام نے اس سے عورت کو بچایا اور اس کا نتیہ یہ ہے کہ جو آیامی اور بہت ملٹی دیمینشنل اور ملٹی فیسیڈ جو ایکسپلائٹیشن جو عورتوں کا ہو رہا ہے اس سے جو ناری جادی کو اسلام نے بچا لیا دوسری بات اسلام نے عورت کی حیثیت مرد کے تعلق سے یہ تیقی ہے کہ اسری پروش کی پتی زندی نہیں ہے یہ کنٹینڈر نہیں ہے اس کا مقابلہ نہیں ہے اس سنگھرش نہیں ہے بلکہ عورت مرد کی صحیح ہوگی ہے اور مرد عورت کا صحیح ہوگی ہے آج اگر ہم دیکھ لیں دنیا میں نگاہ ڈال کر تو کتنا زبردست کشمکش کتنا بڑا سنگھرش اور کتنے بڑے بڑے آندولن جل رہے ہیں ہماری ناری جاکی کی طرف سے مردوں کے ورچس اور مردوں کے گامیننس کے خلاف کتنے بڑے پیمانے پر راشتری پیمانے پر راشتری پیمانے پر کتنے آندولن چل رہے ہیں ایسا رہتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے پریسزندی ہیں ناری جاتی اور پرش جاتی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں پریسزندی کے روپ میں اور ناری اپنا حق چھننا چاہتی ہے جو اس کو نہیں دیا جا رہا ہے مرد اس کو حق دینا نہیں چاہتا ہے جو اس کو دینا چاہیے دوری ویوستہ کو سماجی ویوستہ کو وہ ہم اپنی آنکھوں کھسام نے دیکھ رہے ہیں اسلام نے جو عورت کے حیث تائی کی وہ یہ کی کہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے صحیح ہوگی ہیں قرآن میں جو اسلام کا مول گرند ہے اور عشر اور ترید گرند ہے اس میں عورت کی حیث کے حیث سے آیا ہے اس میں صرف ایک آیت کا حیث ہم 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 پر سوڑے سے شبدوں میں اسلام نے عورت اور مرد کے بیچ میں جو رشتہ ہے جو سمبند ہے جو دونوں کی آپس میں جو حیثیت ہے وہ بہت ہی اچھی درہ حیث پشت کر دی قرآن کہتا ہے کہتا ہے کہ عورتیں تمہارے لئے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لئے لباس ہو تو جیسے شریر اور لباس ایک دوسرے کے لئے لازم ملزوم ہو جاتے ہیں اور لباس شریر کی شبہ وڑھاتا ہے شریر کی رکشہ کرتا ہے بہت سارے بیماریوں سے بہت سارے واتابرن کی خرابیوں سے اور پربھاؤں سے بچاتا ہے شریر کو اور لباس کو آدمی جو ہے بہت پری رکھتا ہے سافت سار رکھتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اس کو کٹنے پھٹنے سے خراب ہونے سے بچاتا ہے یہی سمبند مرد کا عورت کے اور عورت کا بد سے اسلام نے بتایا ہے یعنی اتنا سامنجست ہے دونوں میں نہ کہ ٹکرا اور سنگھرش تو یہ اسلام نے عورت کے حیثیت مذہ کے ساتھ جو وہ ہے صحیح یوگی کی دیا ہے نہ کہ پرسی تندی کی تیسرا پہلو ہے ستنسرتہ اور لیبریشن کا اس وقت پورے وشو میں پورے تنسار میں لیبریٹ کرنے کا ستن کر ہونا چاہیے بلکل آزاد رہے عورت کسی کی غلام نہیں ہے وہ کسی کی پابند برکر کیوں رہے گی چاہا مرد ہو چاہا کوئی ہو اسلام نے کہا کہ بلکل درست ہے عورت آزاد بنائی گئی ہے اس کا اپنا الگ وقت ہے مرد اپنا اپنی شناکت ہے اپنی پہچان ہے اس کا اپنی پرسنلیلٹی ہے اسلامی سماج نے اس بات تک خیال لکھا ہے جو کہ دنیا کے کسی سماج میں آج دیکھا جو کہ نہیں ملے گا کہ عورت کی اپنا وقت تو ہے وہ پورن ہے وہ اپنے آپ میں وہ پورن ہے وہ اس کی پورتہ کے لیے اس کو کسی مرد پر یا پتی پر یا پتہ پر آدھاریت ہونے کے عوش نہیں ہے ایک مثال کے طور پر اسلامی سماج میں ایسا نہیں ہے کہ عورت کی جب تک شادی نہیں ہوئی ہے جب تک وہ بچی ہے یا بھی کشوری ہے اس کا بیوہ نے ہوا ہے تب تک اس کی پہچان پتہ کے نام کے ساتھ ہوگی یعنی پتہ جی اگر شرما ہے تو عورت کی پہچان ہوگی وہ عوشہ شرما کے حساب سے ہوگی لیکن جب عورت کا بھی ورما سے تو عورت کی شناخ بدل جائے گی اب وہ پہلے جو عوشہ شرما تھی اب عوشہ ورما یہ جو حیثیت تک سماج میں چل رہی ہے اسلام میں ایسا نہیں اسلامی سماج میں ایسا نہیں وہ اپنے آپ میں مکمل شخصیت ہے اور اس کا پتہ نہیں بھی رہ سکتا ہے اس کا دھیانت ہو گیا ختم ہو گیا پتی بھی نہیں رہ سکتا ہے تو پتہ اور پتی کے نام سے اس کے پہچان نہیں ہوگی بلکہ جب تک زندہ رہے گی اس کی خود اپنی شخصیت اپنی ورکتی سے پہچان ہوگی یہ بہت خاص ایک بہت باریک نقطہ ہے جو اسلامی سماج میں اسلام کی شکشاؤں کے اسلام کے جیسٹی کونٹ کے ذریعے جو ہے یہ الگ بات ہے کہ بھارت ورش میں اسلامی سماج نہیں ہے صحیح معنی میں اور اسلام نے پوری طرح سے بھومی کا اسلام کی نہیں رہی اسلامی سماج بنانے کی بھارت مہادید میں اس کی وجہ سے عورتوں کے حیثیت وہ انڈیبینڈنٹ اور فل فلج اور مکمل اور پور نہیں رہی ہے جو کہ اسلام نے بتایا ہے وہ آدھاریت ہے اور آشرت ہے منشہ کے پرش کے اس پر اس کی شخصیت پر اور اس کی پرسینٹی پر تو یہ جو عورت کی لیبریشن اور ستنطہ کی بات ہے اس میں اسلام نے ایک اور پہلو سے عورت کی حیثیت متین کی ہے تیئی ہے اور وہ یہ ہے کہ عورت بہت سارے معاملات میں ستنطہ رہے وہ ستنطہ جو کی ہر منشہ کا مولک معنو عدی ہے اس میں ستنطہ ہے لیکن اسلام ستنطہ میں اور سچندتہ میں فرق کرتا ہے یعنی فریڈم اور بہت اچھا ہے فریڈم ہونا بھی چاہیے آدمی کا حق ہے ہر آدمی کا حق ہے لیکن ایک سلوٹ فریڈم مکمل طور پر ستنطہ ہو جائے چاہے مرد چاہے عورت اسلام نے مرد کو مکمل طور پر ستنطہ دی ہے اور عورت کو ستنطہ دی ابھی جو یہ ورطمان جو سبیتہ ہے اس میں عورت کی لیبریشن کا اور فریڈم کا جو وہ ہے جو اس کی روپ ریخہ بتائی گئی ہے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت ستنطہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سچند ہے پوری طرح سے آزاد ہے کوئی پابندی نہیں اس کے اوپر ساماج پاریواری نائیت جب تک اس کو accept کر لیتی ہے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں اس میں لیکن اگر اس کو انکار کر دے اس کا مہمبہ نکلے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ستنطہ ہے کہ جسے چاہیں سمبند قائم کریں شاری سمبند سچند ہے وہ ٹھیک ہے اس کو حق ہے اس کا کہ ہم سنتان اتپن نہیں کریں ہم کو بڑی پریشانی ہوتی ہے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں بہت جیل نہ پڑتا ہے ٹھیک ہے اس لئے بھی آزاد ہے یعنی جتنے بھی ساماج اور نیتک جو بندھن ہیں اور جو سیمائیں ہیں ان سب کو توڑ دینے کے عام ستنطہ کہا گیا ہے اس کو ستنطہ کہتے ہیں اسلام نے کہا ہے کہ عورت کی پرسنیلیٹی گھر خاندان پریوار کتم سماج سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس وقت پھر میں ارز کروں گا کہ وش اسطر پر بھی اور راشتی اسطر پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ عورت کو ستنطہ دی گئی اس کو فریڈم کے بجائے اس کو ایبسلوٹ فریڈم دے دیا گیا اور آدادی کی بجائے بے نکیل کی آدادی جی سے کہتے ہیں کوئی کنٹرول ہی نہ ہو کوئی سیما ہی نہ ہو ایک اسیمیت اور ایک انلیمیٹڈ قسم کی اس کو آدادی اگر مل جائے تو اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یہ تو انہی ایڈکشنڈ کی بات ہے تروی کرنا چاہیے کہ اس وچھندتہ سے اس ایسلوٹ فریڈم سے اور اس کو نقصان وہ عورتوں کا ہوا ہے سب سے زیادہ شوشن ان کا ہو رہا ہے سچھندتہ اور ایکسلوٹ فریڈم کے نام پر ہر سرے ایکسپلوٹیشن ہو رہا ہے سب سے زیادہ ایکسپلوٹیشن ہو رہا ہے سب سے زیادہ اور پوری دنیا اس کی گواہ ہے چاہید ہے ہمارا میڈیا روزانہ اس کی گواہیاں دیتا ہے میڈیا روزانہ گواہی بڑا پر کتنا زبردست کتنا بھیانک اور کتنا خطرنا اس کا یون سوشن ہو رہا ہے اور اس میں بہت سارے کارک ہیں اس میں ایک کارک یہ بھی ہے اس کا بلکل ہی سچھند اور بلکل ایسلوٹ فریڈم دیا گیا اور اس کے سنگرش بھی کرتی گئی اسلام بلکل مدھم مارد کی جیون بیوستہ دیتا ہے اور مدھم مارد کا دھرم بھی ہے بہت نیچرل بہت پراکرسک بہت لوجیکل بہت ترکپور وہ کہتا ہے کہ آدادی ایک چیز ہے اور اس میں عورت کو آدادی دی گئی ہے اور سچھند آدادی ایک چیز ہے اس میں نہ عورت کو آدادی دی گئی ہے نہ مرد کو آدادی گئی ہے دونوں کو پوری طرح آداد کر دیا جائے جو جی میں آئے کریں جہاں جی میں آئے جائیں جو چیز چاہیں استعمال کریں جب چاہیں جو چاہیں فیصلے کریں کوئی ان کے اوپر کوئی دھرم کا یا کوئی سماج کا یا کوئی نیتکتہ کا کوئی ان کے پر پابندی نہ ہو اگر یہ سچن دیتا ہے اور لیبریشن ہے تو اسلام اس کو نہ کرتا ہے اور اس کے نقصانات سے بچانے کے انظامات کرتا ہے عورت کے حیثیت تیع کرنے میں ایک پہلو ہے عورت کی حیثیت کا اکسطلہ ہیں ان میں سشکتی کرن ایک بہت انقلابی اور بہت ہی ریولیشن ری کنسپٹ ہے عورت کا سشکتی کرن ایمپاورمنٹ لیکن یہ سشکتی کرن کی اچھی طرح سے پریبھاشا اور بیاک کھا ابھی تک نہیں ہوتا کی عورت تو سشکت ہے وہ ایمپاور ہے لیکن انسان مکمل انسان لیکن ایمپاورمنٹ سے کیا مراد ہے اس سے کیا تات پری ہے ایمپاورمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی تھوزر پہلے بات ہوئی کہ اس کو ہر طرح کا پاور حاصل ہے ہر طرح کی شکت حاصل ہے اور جب تک وہ سارے کام نہ کرنے لگے سارے ہوں چارل کے شریر پر اور اس کے حیاء پر اس کے شیل پر کتنے خطرے گھیرے رہیں ان کو آنے والے ہوں اس میں گری ہوئی ہو کچھ بھی ہو جائے لیکن عورت ہر کام کر سکتی ہے ہر کام اسے کرنا چاہیے ہر جگہ اسے جانا چاہیے ساری ذمہ داری لینے چاہیے اور یہ اس کا امپاورمنٹ ہے کہ اس کا سشکتی کرانا یہ کنسپت ہے لیکن عورت کو سشکت بنانا ایک بات ہے اور بہت ساری مصیبتوں میں بہت ساری ترا صدیوں میں اس کو گھیر دینا اس کے اوپر غیر معمولی ذمہ داریاں ڈال دینا یہ سشکتی کرنا نہیں اسلام اس دونوں میں فرق کرتا ہے اسلام نے عورت کی سرکشہ یعنی سیکیورٹی کا جو انتظام کیا ہے اب بہو آیامی اور منٹی ریمیلیشنل ہے وہ منٹی لیئرڈ ہے اس کو بلکل انشور کیا اس کو زمانت دے جیسے آج کل ترم استعمال ہوتے ہیں سوشل سیکیورٹی سیکسول سیکیورٹی فنانشل سیکیورٹی یعنی ساماجک سرکشہ آرثی سرکشہ اس کا یون سرکشہ یعنی اس کا شیل اس کی مریادہ اس کا ناریتو سیکیورٹ ہونا چاہیے اس کی آرثی پوزیشن سیکیورٹ ہونے چاہیے اور ساماجک جو اس کی سیکیورٹی ہے اس کی سیکیورٹ ہونا چاہیے یہ تو دنیا مانتی ہے لیکن اسلام میں اور نان اسلام میں فرق کیا ہے اسلام میں اس پہلو سے عورت کو کیا حیثت دی گئی ہے اس پر وشار کرنے کا ضرورت ہے اور کس طرح سے یہ اس کرشت ہے اسلام کے دی ہوئی ہے حیثت عورت کے بارے میں عورت کو اسلام نے ساماجک سیکیورٹی دی اس کے لئے بہت سارے قانون اور پارلیمنٹ میں بہت سارے بل اور ایکس کے بجائے کچھ تو قانون اسلام نے دی لیکن زیادہ تر وہ آدھیاتمک اور نیتک اس طرح پر رہے ہیں اور ہم تب جانتے ہیں کہ آدھیاتمک اور نیتک اس طرح پر جو پرباہو منوشے پر پڑھتے ہیں وہ قانون اور قانون کی گرفت اور سزا کا خوف اتنا پرباہو نہیں جال سکتا اتنا منوشے کے انتقرن سے اندر سیکیورٹی چیز کی آمارگی پائے جائے اور پھر وہ کام کرے اسلام نے عورت کی جو سیکیورٹی اور اس کی سلکشہ کا جو پربند کیا ہے اس میں جو ساماج سیکیورٹی بہت سیمپل ہے اور وہ ویوہارڈی ہے قابل عمل ہے سیورٹیکل نہیں ہے کہ اس کے لئے پولیس آئے گی وہ لاغو کرائے گی اور قانون کام کرے گا تب جا کے وہ سوشل سیکیورٹ ہوگی وہ فطری نیچرل اور سوابھاوی انداز میں اسلام انظام کر دیا اور وہ یہ کہ عورت کی عمر جب تک وہاں تک ہے جب تک اس کا بیوہ نہیں ہو جاتا اس کی سوشل سیکیورٹی کی پوری ذمہ داری اس کے ماں باپ پر اس کے بھائیوں پر جوان ہو گئے ہوں تو اگر ان دونوں میں کوئی کم ہے یا کم دور ہے یا نہیں ہے تو رشتہ داروں پر اگر رشتہ دار بھی نہیں ہو کہ اپنا کام نہ کر رہے ہیں ناری کے ساماج سرکشہ کے لیے اور وہاں اسلامی راجی ہو اسلامی راجی پر ان کے ذریعے اسلام نے ناری کی سوشل سیکیورٹی کا انظام کر دیا اسی طرح سے ناری کی آرث سرکشہ ہے نینی فیننانشل سیکیورٹی سب سے پہلے جب عورت کا بیواہ ہوتا ہے کسی پرشتے ناری کا پہلا اسٹیپ جہاں ہوتا ہے یہ بہت دلچسپ بات ہے اسلامی سسٹم کی کی عورت کی حسد کو اس میں کتنا خیال رکھا ہے سب سے پہلا اسٹیپ جو اسلام نے لیا ہے جو بیواہ کی پرکریا میں وہ یہ لیا ہے کہ اس کو ایک رقم دلانے کا انتظام پختہ کرایا ہو تو اس تری دھن کہہ سکتے ہیں ہم ابھی ہماری معلومات کی حد تک کوئی سبتہ تھا کوئی راشت جیسے کوئی قوم نہیں ہے اسلام کی سوا اور اسلامی سماز کے علاوہ جہاں بیواہ ہو رہا ہو تو سب سے پہلے جو انظام کیا جائے وہ عورت کی آرخی سیکیورٹی اور آرخی سرکشہ اور کی فینانشل سیکیورٹی کا اندظام پختہ کر دیا جائے اسلام نے اس تری دھن کا جس کو پریبھاشہ میں مہر کہتے ہیں مہر تے کیا جائے گا اور جو مہر تے کیا جائے گا وہ لڑکا ادا کرے گا اس کو کیش کی شکل میں یا کائنڈ کی شکل میں یا سونے یا چاندی کی شکل میں یا روپے یا کرنس کی شکل میں لڑکے کے اوپر پتی کے اوپر ادا کرنا وہ انیمار یہ ہے اسلام کی سپریٹ تو یہ ہے کہ جب تک ادا نہ کر دے اس پوری اس تری دھن کو اور مہر کی رقم کو تب تک وہ اس کے شریر اتفرش نہ کرے لیکن اس میں کوئی جائز بھی رکھ گئی کہ اس حالت میں نہیں ہے اس بات میں بھی حسن کر سکتا ہے اس لام چاہتا یہ ہے کہ سب سے پہلے اکنومکل سینانشلی سیکون کرے مرد جس کے پاس آئی ہے پتنی کو اور وہ جو دھن جو تیع کیا جاتا ہے اس کا بھی جو ماندن بنایا اس لام نے یہ بنایا کہ پتی کی یا مرد کی یا پتی کی جو آرث جو اسطر ہے کی کرو پتی ہے کی سغریب ہے کیا اس کا اس کے آرث کی اس کے مطابق ہوتا ہوگا مثال آج کے زبانے میں دس دار بھی ہو سکتا ہے پچیز دار بھی ہو سکتا ہے پانچ لاک بھی ہو سکتا ہے کیسے وہ جو اسطری کی اسطری کو لائے جا رہا ہے اس کا اپنا ایک اسطری رہنسان کا ایک میار ہے اس کے حساب سے اور لڑکے کی بھی یہ دکھا جاگا کہ اندر کتنی کپسٹی ہے یہ کتنا آدھا کر سکتا ہے تو بہت ریشنل انداز میں بہت بدھی سنگت روپ سے یہ مہر اور اسطری دھنجو تہہ کیا اسلام نے اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اس کے بعد شادی ہوگی نہیں وہ مٹریلائزی نہیں ہوگی وہ اوید ہو جائے گی اللیگل غیر قانونی غیر اخلاقی پہلا آئی سٹیپ عورت کا عارتھک سرکشہ عورت کی فنانشل سیکیروٹی سوشل سیکیروٹی فنانشل اور سب سے بڑی بات عورت کی سیکسیروٹی عورت کی جو وقتی تو ہے اس کا ایک بہت ہی نازک اور بہت ہی سمیدنشیل اور بہت ہی سنسٹیو ایکسپیکٹ جو ہے اس کا ناریت اس کا شیل اور اس کی گریبہ اس کی چیسٹیٹی اس کی عزت عصمت اس کی عبرو سب سے اہم سب سے اہمی ساتھ سب سے امپورٹن پارٹ ہے عورت کے لئے اور افسوس یہ ہے کہ اس اسے ہم الٹرا مارڈن ایج کہتے ہیں اتیادنک کال پہلے آدنک کال تھا اب اتیادنک کال ہو گیا الٹرا مارڈن پہلے مارڈن دور آیا جتنا جتنا مارڈرنیٹی کی طرف اور الٹرا مارڈرنٹی کی طرف سبیتا اور سماج اور دنیا بڑھ رہی ہے ٹھیک اسی کی انکول اسی انفات میں عورت کا شیل خطرے میں پڑھتا جا رہا ہے انسیکیور سیکسوالی کوئی بھی پرماڈ اور کوئی بھی ترک دینے کی ضرورت نہیں آکڑی بھی دینے ضرورت نہیں یہ ہر آدمی جانتا ہے خطر سے میڈیا کے دور میں کہ کتنی بری طرح سے جو ہے وہ ناری کا شیل بھنگ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ڈاکیں ڈالے جا رہے ہیں جیسا کہ شروع میں ارز کیا گیا تھا ناری کا شیل خریدنے کے لیے بازار دکانیں ویشالے نائٹ کلٹس کال سینٹرز اور ادھر اپھرن بلاتکار ساموہیق بلاتکار اور پھر ادھر انسیسٹ یعنی انسیسٹ انسیسٹ کہتے ہیں انگریتی میں کہ اپنے بہت ہی قریبی سے قریبی رشتدار بھائی باپ چچا ماما پھوپا بہنوئی عورت کے لڑکی کے ان کے دوارہ اس کا شیل بلات دش کرو میڈیا پورنگرافی سے بھرا ہوا عورت کو زلیل رسوہ اور ننگا کرنے کی ہول لگی ہوئی ہے بے ہیائی کا اتنا دست دفان کہ اب کوئی ہیا کے بات کرے تو آرثورڈاکس مانا جائے پیچھلا ہوا مانا جائے نہ کار شیطر پر ورک پلیس پر نہ بازار میں نہ چلتی ہوئی بسوں میں نہ کاروں میں نہ بازاروں میں نہ گھروں میں نہ مالوں میں اترکوں پر اور تو چھوڑی ہے وہ جو اندھیری دنیا ہے نائٹ کلاس میں وہ ہوتلوں میں تارہ ہوتلوں میں وہ چھوڑی ہے باقی جو کھلا میدان کہیں بھی عورت سیکسولی سیکورڈ نہیں اتنی قانون اتنی قانون اور اتنی پلس لیوست تھا اور اتنی نیا پارکا کا سسٹم صرف عورت کے شیل کو بچانے کے لیے لیکن جتنے جتنے کوشش اتنی ہی اتنی ہی تید رفتاری سے عورت کی شیل کے بربادی کے انتظامات کچھ بھی نہیں سمجھ میں آرہا ہے نہ بدجیویوں کے نہ ناری دھارکوں کے نہ ناری اندولن چلانے والوں کے نہ ہمارے قانون بنانے والوں کے نہ ایڈیمنسٹریشن ایڈیوٹیوٹیو والوں کے اور نہ جیلیشری والوں کے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ آخر کریں کیا کریں کہ ناری کی جو ہے جو شیل جو ہے اس رشیت ہو جائے لیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کانٹر پرڈکٹیو ہو رہا ہے جبیہ پرید پرڈام نکل رہا ہے جتنی ہی کوشش جتنی ہی قانون جتنی ہی سزا جتنی ہی پولیس اس سے تید رفتاری کے ساتھ عورت کے شیل پر ڈاکے پڑھ رہے ہیں اسلام نے عورت کی حیثیت میں اسے سیکس و سیکیورٹی دی اس کے لئے انتظامات کیے بس سدھانت بنا کر چھوڑ دینا کی اپدیش دے دینا ایسے کرو یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اسلام نے کہیں بھی بھی نہیں کیا پوری اسلامی جیہ میں میں بھی ایسا کہیں نہیں ملے گا کچھ قانون بنا دیا کچھ اپدیش دے دیا اور چھوڑ دیا کے بعد جو جیہ میں آئے کرو اسلام نے بیبھن اسطروں پر اس کا انتظام کیا کہ عورت کی سوشل سیکیورٹی اس کی فینینشل سیکیورٹی اور سب سے زیادہ اس کی سیکسویل سیکیورٹی یقینی ہو جائے اس کی زمانت ہونی چاہیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں اسخص آدمی امیجن کر سکتا ہے کلپ نہ کر سکتا ہے قیمتی سے قیمتی چیزیں ہم کلپ نہ کر لیں سوچ لیں کہ ہماری نظرک کون سی چیز سب سے قیمتی ہے قیمتی بھی اور مہگی بھی کلپ نہ کیجئے آپ دس کروڑ پچات کروڑ ون بیلین تری ٹریلین ٹریلین عرب کھرب اتنی قیمت ہے چیز کی لیکن واسطہ ویتہ یہ ہے اگر انسان کے اندر کا بھیویک مردہ نہیں ہو گیا ہے اس کی انتراتمہ سو نہیں گئی ہے تو واسطہ ویتہ یہ گئے کہ ویشل کی سب سے زیادہ قیمتی چیز مولیوان چیز وہ عورت کا شیل ہے عورت کے اسمت اور اس کی عبرو ہے اس کی چیسٹیٹی اور اتنی قیمتی چیز کو لٹنے اور برباد ہونے کے لیے اور انسیکرورٹ کر دینے کے لیے ہزاروں انتظامات ہیں ہزاروں تو کہنا صحیح نہیں ہے انگینت ہیں انمیوریبل انتظامات کیے گئے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سیکرورٹی عورتوں کی سیکرورٹی سیکسول سیکرورٹی ہم تو کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے سماج کو دھوکہ دینا ہے اور عورتوں کو بھی دھوکہ دینا ہے ناری جات کو بھی دھوکہ دینا ہے اور ناری جاتی اس دھوکے میں آپ ہی رہی ہے اسے لگتا ہے کہ اس کے شیل کے لٹنے کے ہزاروں لاکھوں انتظامات ہیں اور یہ فریب ہے کہ اس کے شیل کی حفاظت کی انتظامات کیے جا رہے ہیں یہاں پھر کنٹراسٹ جو ہے یہ جو انترزی روز ہے یہ جو اتصاد ہے اسلام جب کچھ کہتا ہے تو کہتے ہیں رہے یہ تو آرثوڈاکسی ہے یعنی عورت کی شیل کی حفاظت کرنے کے لیے آدھیاتمیک اسطر پر نائسک اسطر پر ساماجی اسطر پر قانونی اسطر پر انتظام کرنا پختہ کہ عورت کا ناریت تو اس کا ستید تو اس کی عصمت اس کے عزت اس کا شیل اس کی شیسٹیٹی محفوظ اور سیکیورڈ ہو جائے اس کا انتظام اگر ایک دھرم کرتا ہے پختہ انتظام کرتا ہے خیالی وہ درشن شاستر میں اور ہواوں میں نہیں پختہ انتظام کرتا ہے تو یہ کہا جائے کہ یہ تو آرثوڈاکسی ہے یہ تو سب کا ٹرپن ہے یہ پرانے زمانے کی تاری بات ہیں کتنا بڑا کتنا بڑا علمیہ اور کتنی بڑی ٹریجڈی ہے اسلام نے کیا کیا ہے شروع سے لے کے بچی ابھی ہے بڑی ہو رہی ہے اسی وقت سے انتظام کیا ہے اس کی حیاء اس کی عصمت کے حفاظت کا اور عورت کے اندر ایک ایسا تکتو رکھ دیا جو مرد کے اندر بھی ہے لیکن عورت کے اندر اور مرد کے اندر وہ جو تکتو ہے اس میں بہت بڑا عنوپات کا فرق ہے اور وہ تکتو ہے حیاء کا حیاء جس کو کوئی مناسب لفظ نہیں ہمارے دوسرے باشاؤں میں ہم موڈیسٹری کہہ سکتے ہیں حیاء کا تکتو رکھ دیا جو وہ حیاء اس لئے رکھی کہ پانچ چھ سال کی بچی سے لے کر اور آخری عمر تک حیاء عورت میں موجود رہتی ہے اور وہ حیاء اتنی رکھی کہ اس کے ذریعے عورت کے شیل کا سرکچنڈ ہو جائے تنرکچنڈ ہو جائے اور اسی کیورڈ ہو جائے جیادہ اسلام نے توڑا اس سے اور آگے بڑھ کر کیا کیا کہ اس کے لباس کا اندرام کیا ٹھیک سے آج آپ دیکھئے چار سال کی تین سال کی دو سال کی آٹھ سال کی نو سال کی بچیوں کا اپنا ہو رہا اسلام کے ساتھ بلاتکار ہو رہا ہے کبھی تو سوچا ہمارے سماج نے ہمارے بدجیویوں نے ہمارے سماج شاستیوں نے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے ایسا کیا ہو رہا ہے باپ اور اس کے دو سال کی بچی یہ رشتہ جو ہے وہ کلنکیت ہو گیا خبریں بھڑی پرید ہیں بہت ساری اس کے موہ ہیں لیکن اسلام نے کیا کہ سب سے پہلے لباس پر دھیان دیا بچی ذرا سے بڑی ہونی شروع ہوئی اس کے اندر ایشور نے تو انظام کیا کہ اس کے اندر ستہ روپ سے جو ہے حیاء کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے یہ سے بڑی ہونی آجا ہے اور سماج کو یہ حکم دیا یہ ڈائریکشن دیا یہ شکشہ دیا اسلامی سماج کو کہ اس کے لباس کا شروع سے خیال لگو جو بھاونائیں ہیں غلط وہ بڑھتے نہ پائیں لوگوں میں لڑکوں میں آدمیوں میں مردوں میں تو اس کے لباس کا انظام کیا یہ لباس آخر تک چلتا اور ایک وقت پہنچتا ہے جب لڑکی بالک ہو جاتی ہے عورت بالک ہو جاتی ہے تو اس کی حیاء کو اس کے عصمت کو اس کے شیل کو اس کی چیسٹیٹی کو بلکل محفوظ اور سیکورڈ کر دینے کے لیے اسلام نے ایک ڈسکورڈ دے دیا اس کو پردہ بھی کہتے ہیں ہجاب بھی کہتے ہیں ویل بھی کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ بوری طرح سے عورت کو سیکورڈ کر دیا نائنٹی نائن پرسنٹ خالی پردے سے سیکورڈ جاتی ہے اور اس کی عورت کا شیل اور اس کی ناریت ہو اگر نائنٹی نائن پرسنٹ نہیں تو کم سے کم سیکورڈ پردے کے ذریعے اگر نشپکش ہو کے کوئی یعنی اس کے اندر درباؤنا نہ ہو کوئی اوہ نشپکش ہو اور وہ نہ ہو پوروہ گرہ نہ ہو نشپکش ہو کے سوچے 85 85 90% سیکورڈ جاتی ہے عورت کی پرسنلٹی اس کی شخصیت اس کا ناریت ہو اور اس کا شیل پردے سے دوسرا اندام اسلام نے یہ کیا کہ فری مکسنگ کو بینٹ کر دیا فری مکسنگ آف اپوزیٹ جنڈر مرد عورت عورت مرد فری ہیں جب چاہیں رات کو دن کو اکیلے میں پارک میں کہیں بھی جب چاہیں فری ملیں جب نوجوان ہو یا شادی شدہ ہو یا نارشادی شدہ ہو یا نوجوان سب فری یہ کہایاتا ہے کہ یہ معنو ادھیکار ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کنٹینڈ نہیں کرتے جو کر رہے لوگ لیے ہم اس کا کوپر بھاو کیا پڑھ رہا ہے ظاہر ہے کہ کسی ویشارک نے کہا تھا کسی پاسشاہتی ویشارک نے سکولر نے یہ ایک سال پہلے کی بات ہے انگریزی میں تھا اس کا ہندی بھاو اس طرح سے ہے کہ جب آپ پیٹرول کے پاس آگ جلائیں گے تو کمبسٹن ہوگا پیٹرول کے پاس آگ لائیں گے یا آگ کے پاس پیٹرول لائیں گے دونوں کو تو کمبسٹن is inevitable آگ بھڑ گیا گے آپ رک نہیں سکتے اس کو دوسرا یہ کیا کہ اگر وہ ویدھوہ ہو جاتی ہے اور ویدھوہ ہو جاتی ہے کہ اس کا پسپتی کا ہوا ہوگا ابھی جبانی کبر میں تب بھی بڑا سپتی کبر میں تب بھی تو اس کی social security financial security اور sex security سب کا مسئلہ پہ جائے گا کیا ہے دنیا کے تام میں اس کو کچھ کانون بریں گے ہمارے دیش میں کچھ ویدھوہ شرم ہے اگریز دھال ہے جہاں ایتی بھوڑی اوٹسیں گیتارہ اوٹسیں چاہے وہ ویدھوہ ہو گئی ہو تو جاگے وہاں ڈال ہو جاتی ہے ہمارے ہم بہت بڑا تیزے کچھ پر ڈیبلپ کر رہا ہے لیکن ہم جانتے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں پھرس میں آتا رہتا ہے میڈیا میں آتا رہتا ہے کیونکہ یہاں تک کرنے کے ضرورت نہیں ویدھوائیں دھارمک نگریوں میں ہزاروں کی تعداد میں گھوم رہی ہیں بے سہارا کوئی ان کو پوچھیں والا نہیں ہے ایسے ہی بھی خبر رہی ہیں کہ ان کا بہت 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 عاپتے نہیں ہو جیت انداز میں ان کا سکینڈل سکتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے خبر آئی کہ کوئی بیدھوہ مر گئی تو اس کے کلیہ کرم پی پیسہ سکت ہوتا بچانے کے لیے بیدھوہ آچھا کچھ شرگیل کے ٹھکڑے 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 میں جو پیسہ سکتا ہے وہ ہم بچا لیں گے کھانے گے کچھ شرگیل یہ جو بیدھوہ کی پوچھل سکیورٹی فینانشل سکیورٹی اور سیسر سکیورٹی بیدھوہوں کی اسلام اس کا فکتہ انضام کرنا بیدھوہ چاہے اس کے تلاف ہوا کوئی اور فکتہ اور کائے انضام کرنا بیدھوہ اور تلاف شرگہ دونوں کے لیے اسلام نے کہا کہ اسلام نے کہا کہ وہ اتنی سرشک ہے اس معاملے میں اتنی امپاورڈ ہے کہ وہ شادی کرنے چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں ہو سکتا ہے بابر ہو سکتا ہے اس کو ضرورت ہے وہ محقوب کرتی ہے ضرورت تو اس کو روک نہیں سکتا اپنی شادی ہو نہیں ہے کسی شادی ہو نہیں ہے سنے دلواز کو کہتے ہیں اس کا شرط بڑھایا ہے اور وہ جو بیبا ہوگا اس کا جو فرطی ہوگا تو پھر اس کو تینوں ترے سے اس کو سیکوٹ کر لے گا کوشلی بھی فیرنشلی بھی اور سیکوٹ کر لے گا اس کو پر ضرورت جائے گا کہ کم سیکوٹ کر رو وہ دکیاں ہی کھائے گے وہاں خوش آپ کی بھیق نہیں مانگے گی اس لئے اسلامی سماج میں کوئی آپ کو نہیں مکلا کہیں پوری دنیا میں ہندو سلامی بھی نہیں کہیں گے اسلامی سماج جاللہا کہ بہت اچھا اسلامی سماج نہیں ہے جیتا کہ ہونا چاہیے بہت کمدوریاں ہیں مسلم سماج میں لیکن ابھی بھی مسلم سماج میں تمام تر اپنے کمدوریوں کے باوجود کہیں بھی نہیں ملے گا کہ مسلم سماج میں کہیں ویدو آشرم بنے گئے اگر انگریز ڈھالے بنے گئے جب وہ یہ عورتوں کے بیشاریاں کو لیا کے وہاں سندان جو ہے جوان وہ وہاں لیا کے ڈال دیتی یا جس کے پردی کا انتخال ہو گیا تو اب وہ نہ میکے کی رہی نسوس ورال کی رہی تو لیادہ اس کو لیا کے وہاں ڈال دیتی اگر وہاں نے ڈالا گیا تو وہ دھکے کھاتی تیرے سب کو لوگوں سے مانگتی رہے سفید تاری پہن لے سفید کپڑا پہن لے چھوڑی توڑ لے سب کچھ کر لے انہوں نے وہاں بھاگیں بنا لے اور چاہتے ہوئے دھکے کھاتی رہے اور کوئی دے آیا جائے تو کوئی اسلام میں کوئی کرتے ہیں پوری اس طرح سے سکھوڑ کیا ہے اسلام نے پوری اس طرح سے لوگوں کو سشکت بھی کیا ہے سکھوڑ بھی کیا ہے اور اس کی جو سلف رسپیکٹ ہے انسان کے اندر اس کو کہیں ڈیمیج نہیں ہونے لیا ہے اچھے پہنوں سے جو اسلام میں ناڑی کی حیثیت کے بارے میں یہاں سنشپ جو چرچہ کی گئی جاتے لئے بہت کم پہنیوں بہت سارے پہنیوں اور ان کا بستار پوری بھی ہاں پر بیان بھوت کو نہیں کیا سکتا بہت سارے پہنیوں سے اسلام نے عورت کے حیثیت کو بہت ہی اونچا بہت ہی بائزت بہت ہی استعمان پور اس کی حیثت ہے کہ ہر طرف دور کیا جوڑ کیا کبھی آج سے پورے مانے کیا ہاتھ میں آپ کھنگال لائیے خاص طور سے ایک ہزار سال کیا آپ اتحام دیکھتا ہے عورت کو کبھی بھی دنیا میں کسی بھی سماجرے کسی بھی ضرم نے عورت کو پراپرٹی انہیریٹ کرنے کا حق نہیں دیا تھا اسلام نے چودہ سال پہلے بغیر کسی ناری اندولن کے بغیر کسی فیمنس مومنٹ کے چودہ سال پہلے بہت اجرد سماج اسلام نے ناری کو تشت کرنے کے لیے اس کی آپ کی سوشہ کے لیے جتنے اندولات کیے اس نے یہ بھی کیا کہ اس کا باپ ملے گا یا اس کا شہر ملے گا تو اس کی پراپرٹی ہائی مردوں کے پاس نہیں جائے گی بیٹوں کے پاس نہیں جائے گی پراپرٹی بٹے گی قرآن کی سورہ نساء ہے اس کے اندر پوری ارتمیٹک پورے فارمولیت بیان کر دیا ہے اسلام نے قرآن نے اس کے مطابق پراپرٹی بٹے گی اس نے اردگلی پورا حصہ ملے گا بیوی کے حصے سے بہن کے حصے سے ماں کے حصے سے جیسی بھی ترسیتی ہوگی اس کو پکا کر دیا اس کو قرآن میں لکھ دیا وہ رہن کی دنیا تک کے لیے وہ امیچ ہو گیا ہو کوئی اس کو بدل دی سکتا یہ الگ بات ہے کہ مسیم سماج جو ہے جوسے سماجوں سے جوسے دھرموں سے ہمارے یہاں پروابیت ہو کر وہ نہ دے رہا ہو الگ بات کہ اسلام نے ادام کرتا اسی طرح سے شادی کرنے کے بارے میں عورت سے پوری آدھا دیجئے شادی ہوگی تو عورت کی مرضی سے ہوگی کوئی اس کو پر امکنی کا سطح بھی بسند نہ اس کے گھر والے نہ اس کے پتا نہ اس کے بھائی نہ کچھ شادی جب تک وہ ہاں نہیں کرے گی شادی نہیں ہوگی چاہے وہ کتنا ہی بڑھی آپ شہر دون کے لائے جائے گھر والوں کے عطا پر چاہے کتنا ہی پیشہ کمان مارے دون کے لائے جائے کتنا ہی بڑے پوشٹ ہو عورت اگر کہے گی شادی ہاں کہے گی تب ہوگا نہیں کہے گی تو کوئی دنیا کی طاقت اس سے جائے کتنا ہی شادی کرانے سے اس کے مرضی کے خلاف اور ہی طرح سے اگر کبھی ایسا ہو جائے سماج میں اس سے شادی ہوگئی اس کی نئی نیب نہیں ہے نیب نہیں رہی ہوتا ہے لیکن دوسرے سماجوں میں دو اسٹرنس پا جاتے ہیں پاسچارت سے سبرتہ یہ ہے دو گھنٹے میں اطلاف ہو جائے لہذا ایسے سے کہتے ہیں کہ پچیس پچیس تیس تیس بار لوگوں نے پتنیاں دوسری کی ہیں اطلاف لے دے کر ایک تو وہ اسٹرین ہے دوسری اسٹرین یہ ہے ہمارے سماج میں ہمارے اسٹرین میں رہی ہے جائے اطلاف ہو ہی نہیں سکتے پتی پتنی میں الگا ہو ہی نہیں سکتا یعنی وہ کہتے ہیں کچھ کیے ڈولی اٹھیں تو ارتھی اٹھیں گی بیچ میں کچھ نہیں اس کو آدمہتیا کرنا پڑے اس کو جلا لینا پڑے اس کو بھاگ جانا پڑے لیکن وہ اس پاس اسی تاپت نہیں ہے اس پاس جتنا پاور نہیں ہے اسلام نے کہا نہیں اگر اس کے اوپ اتنا ظلم نہیں ہوتا اگر اس کو اوپ اتنا ضرم نہیں ہوتا اگر اس کو سکھ شانتی نہیں مل رہی ہے تو اس کو پورا حق بیا گیا کہ وہ سلاف کو بھنگ کر دے اور بھنگ کرنے کے بعد اس کی اپنی مرضی کے اوپر ہے چاہے دوسرا بیوہ کر لے کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور چاہے بیوہر نہ کرنا چاہے دوسرا تو کوئی اس کو بیوہر کرنے کا ساتھ اس سے پر اگر دیکھا جائے تو یہ چند پہلو ہیں پاک چھے پہلووں کسے اسلام نے ناری کے ہنسی تھی ہاتھا میں رکھی گئی اور اگر دلانتمک روپ میں اگر دیکھا جائے تو اس پشت روپ میں سامنے کہ اسلام نے جو ناری کے ہنسی تھی کہ یہ وہ کتنی ریشنل ہے کتنی بودھی سنگت ہے کتنی تائنٹیفک ہے اور یہی وجہ ہے اپنی بات ختم کرنے سے پہلے جل کا بیبھارک اداحان بھی ہم جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں برسہ برسے کئی برسوں سے سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو دشپرچار ہو رہا اسلام پر پاس چاہتے دیشوں میں پاس چاہتے دیشوں میں وہ یہ ہے کہ اسلام عورت کے بارے میں بہت ہی ظالم ہے بہت ہی قروع ہیں لیکن کسی دلچس بات ہے کہ اسلام میں عورت کی یہی حیثیت دیکھ کر اور اسلام میں عورت کی پاریوارک اور بھاوناتمک اور آرثک اور یون یعنی سیکسوال سیکیورٹی دیکھ کر کسی سیکیورڈ ہے یہ اسلام میں کیا ہے پاس چاہتے دیشوں میں کسی تیدی سے اسلام قبول کیا جا رہا ہے اس میں تین چوتھائی تعداد عورتوں کی ہوتی ہے اور یہ وہ عورتیں ہیں جو کی جاہل نہیں ہیں وہ بہت ہی شکشک ہیں بہت ہی انت ہے بہت ہی اقلبند ہیں بہت اچھے اچھے پورس پر اور اگلوپے ہیں بہت 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 خوالرز ہیں وہ اسلام کی طرح پا رہے ہیں وہ کیوں آ رہی ہیں اسلام کو یہ جو ہے دش پرچار کا اور اسلام کا اور اکشیپ کا شکار بن رہا ہے وہ کیوں آ رہے ہیں وہ دیکھا اندر اتر کر اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی بیویک کی آنکھوں سے دیکھا یہ تو دش پرچار تو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے لیکن واقعہ کیا ہے اسلام میں کیا ہے جہا رہا ہے تو دیکھا یہ بہت ہی سکیور اور بہت ہی مضبوط ہے یہ جہا رہا ہے ہر بردو تو اس کو جو ہے افادت کی گئی ہے اس کو سکیٹوڑ کیا گیا ہے اس کی گریمہ کو اس کی پرتبہ کو اس کے گوروں کو اس کے ناریت کو اس کو محفوظ کیا گیا ہے اس کے دعامات کیے گئے ہیں اس کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہیں کہا کہ اپنے اسلام کے دعوان میں جا کے ہم پناہ دیتے ہیں تو یہ یہ بہبھاری فرمات بھی ایک بات کا عورت کے بارے میں ہم اپنے شروطہ کرتے ہیں اپنے پیر جیش بنجھوں سے ہمارا کجھاؤ ہے اور ہمارا آوان بھی ہے گزارش بھی ہم کرتے ہیں تجرید ہے ہماری کہ وہ خاص طور سے اسلام کے بارے میں کسی بھی پہنو سے میڈیا اور دشپشار کے دورہ اسلام کو نہ سکتے ہیں اگر کچھ سمجھنا ہے کچھ رائے بنانا ہے تو میڈیا کے ذریعے اور دشپرچار تنسر کے ذریعے نہیں تجرید اسلام کے اپنے جو تروت رہے ان کے ذریعے سمجھنے کوشید رہے اور ہمیں یہ وشواس ہے کہ ہمارے دیش بندو ہمارے شروطہ گھر ہمارے شروطہ جب کسی بھی طرح کی پاکش پاک سے اور پریجلس سے آزاد ہو کر کسی بھی دورہ گرہ سے رہید ہو کر اگر نشتہ کے ساتھ ادھیان کریں اور نشتہ بھی کریں سماس کا تو ان کو بتائے جلے گا کہ اسلام دراصل ناری جاتی کے لیے ایک وردان ہے اور یہ دعویٰ نہیں ہے چپتے چپتے نہ اپنے بات کہوں گا یہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ سواہوہی کا طرف پریٹیکل پر یہ ثابت ہو چکا ہے یہ جہاز نے بھی ثابت کیا آج بھی ثابت ہو رہا